موسیقی نمشکار میں ہوں آشتوس اور آپ دیکھ رہے ہیں ستہندی.com ستہندی.com میں خاص کار کرم آشتوس کی بات میں آپ کا سواغت ہے پچھلے کئی دنوں سے میں سوچ رہا تھا کہ اس دیش کے اندر سامپردائکتہ کا زہر کافی کم ہو گیا ہے یا پھر شاید ختم ہو گیا ہے یہ بھی سوچ رہا تھا کہ الفسنکیقوں کے خلاف جو زہر پھیلائی جاتا تھا جو نفرت پھیلائی جاتی تھی جو سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ دیکھتا تھا اس پہ میں شاید بہت زیادہ کم ہی آئی ہے اور میں سوچ رہا تھا کہ کورونا کا کم سے کم ایک پوزیٹیف کنٹریبوشن تو یہ مانا ہی جا سکتا ہے لیکن میں شاید غلط تھا اچانک تیس تاریخ تیس مارچ کی رات سے اور اکتیس مارچ کی صبح سے یعنی آج سے سوشل میڈیا پہ پھر زہر سامپردائکتہ کا زہر الفسنکیقوں کے خلاف نفرت کی ایک بارسی دکھائی پڑھنے لگی ہے اور اس کا سب سے بڑا تارڈ ہے تبلیگی جماعت کی بے وکوفی بے وکوفی بلکہ ایک ایک اپرادھک کرتی ہے تبلیگی جماعت نے کیا کیا جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں بلکہ ہندوستان میں تو کہی سکتے ہیں کہ زبردست طریقے سے خوف فیلا ہوا ہے کورنا وائرس کا سنکٹ اگر کہا جائے تو کئی گناہ بڑھا ہوا نظر آ رہا ہے اور وہ کون لوگ ہیں جو پھر نفرت کی دیوار کو یا نفرت کو تیجی کے ساتھ فیلانے لگے ہیں اس پورے معاملے میں دلی سرکار کی کیا بھومکہ ہے دلی پولیس کی کیا بھومکہ ہے اور خود کتنے گناہگار ہیں تبلیگی جماعت کے لوگ اس کو وستار سے آپ کو بتاؤ گا لیکن سب سے پہلے میں آپ کو پورے گھٹنا کرم کو بتا دیتا ہوں گھٹنا کرم یہ کی تبلیگی جماعت جو ایک بہت پرانا سنگٹھن ہے جو اپنے آپ کو پیغمبر محمد کے جیون چریا کے حساب سے ڈھالنے کا پریاز کرتا ہے اگر میں گلت نہیں ہوں تو دوہزار انیس سو انیس سو ستائیس چپس ستائیس میں اس انگٹھن بنا تھا پوری دنیا میں اس کے ماننے والے لوگ ہیں اور اس کے اس کی باتوں کو سمجھنے والے لوگ ہیں ایک بڑا مجبوط سنگٹھن ہے مارچ کے پہلے ہفتے میں دلی کے نظام الدین کے علاقے میں وہاں پہ ایک بڑی مسجد میں قریب دو ہزار لوگ پوری دنیا سے کٹھا ہوئے یہ سارے لوگ تبلی کی جماع کے لوگ تھے اور آپ کو معلوم ہے یہ وقت تھا جب کورنا وائرس دھیرے دھیرے اپنے پیر بھارت میں بھی پسار رہا تھا پوری دنیا میں تو اس کو لے کے اس کے ار فیل ہی ہوا تھا وہ ہر جگہ یہ بات کہی جا رہی تھی کہ بھیر میں ایک اٹھا مت ہوئی اگر بھیر میں اٹھا ہوں گے اگر کسی ایک آدمی کو کورنا وائرس ہوگا تو کئی لوگوں تک پہنچے گئے لیکن اس بات کی ایک طریقے سے کہے تو ڈیفائی کر دیا گیا بے وکوفی کی گئی اس پورے مسئلے پر اور دو ہزار لوگ ایک ہی مسجد میں تقریبا تقریبا تین ہفتے تک تو ساتھ رہے ہی ہیں اور جو جانکاری مل رہی ہے جو میں نے کہا کہ پہلا اسکیئر تب پہلا جب تیس مارچ کی رات کو خبر آئی کہ تیلنگانہ میں تبلیغی جماعت کی اس بیٹھک میں شامل ہونے آئے لوگوں میں سے جو چھے لوگ واپس گئے تھے ان کی موت ہو گئی کورونا پوزٹیو کی وجہ سے ایک آدمی کی موت ہوئی کشمیر کے اندر وہ بھی تبلیغی جماعت کی اس بیٹھک میں آیا تھا اور جو نئی جانکاری مل رہی ہے وہ یہ کہ تمیلناڈو میں جہاں سے سب سے زیادہ تبلیغی جماعت میں بیٹھک محصہ لینے کے لئے لوگ آئے تھے پیتالیس لوگوں کو جو ہے وہ کورونا پوزٹیو آئے معاملے ملے ہیں ایسا وہاں کے ہیلتھ سیکرنٹری نے پریس کو انفارم کیا ہے جب یہ خبر فیلی اس کے بعد سے ظاہر سی بات ہے ہرکم مچنا بہت سو ابھاوک سا تھا پرتال کی گئی تو پتا چلا کہ وہاں پہ قریب تین سو چار سو ایسے لوگ تھے جن کے اوپر کورونا کے سمٹمز دکھائی پڑ رہے تھے یعنی وہ خانس رہے تھے وہ ان کو فیور تھا یا ان کی ریسپریٹری سسٹم ان کو پرابلم آ رہی تھی آنان فانان میں چار سو ایسے لوگوں کو وہاں سے نکالا گیا اور دلی کے الگ الگ اسپتالوں میں ان کو بھرتی کیا گیا ہے اور جو باقی لوگ جو بچی ہوئے تھے ان کو کوارنٹین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور دلی کے سرکار آمادی پارٹی کے سرکار میں جو مسجد کے جو مرکج کے جو چیف ہے ایڈمنسٹریٹر ہے ان کے خلاف ایف آئی آر درش کمی کی بات کی ہے اور موسپر ابلی ان کے خلاف ایف آئی آر درش ہو جگی ہے جو بچی ہوئے لوگ تھے ان کو الگ الگ علاقوں میں کوارنٹین کر دیا گیا ہے لیکن اب ڈر اس بات کا ہے کہ اس مرکج میں انڈونیشیا سے آئے تھے ملیشیا سے آئے تھے نیپال سے آئے تھے سعودی عربیہ سے آئے تھے کرگیتستان سے آئے تھے میان مار سے لوگ آئے تھے اور یہ لوگ جو ہے کوارنٹا پوزٹیب کے فیللے کا خطرہ کافی تیزی کے ساتھ بڑا جیسا کی میں نے آپ کو جانکاری تھی اکیلے ڈلی کے اندر جو پچیس نئے کیس آ جائے ہیں ان میں سے اٹھارہ کیس تبلیقی جماعت سے جوڑے ہوئے لوگ ہو گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تبلیقی جماعت کی جو بیٹھا کوئی تھی اس کا بہت بڑا ایمپیکٹ کو پورے دیش میں اور دیش کے باہر فیلانے میں ان کی حصے داری ہے اور یہ اگر ایک لفظ میں کہا جائے تو ایک نہایتی گہر ذمہ دارانہ کا نہایتی اپرادھک کرتی تبلیقی جماعت کے لوگوں نے کیا ہے اور اس کے لیے ان کے خلاف کڑی سے کڑی سزا مل لی جائے کیونکہ جب یہ میٹنگ تھی میں نے پہلے کہا کہ اس وقت ہی یہ بات سپسٹ ہو چکی تھی کی کوروڑا وائرس دیرے دیرے بھارت کے اندر آ رہا ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہولی کے پہلے دیش کے پردادمنٹی نریند مودی نے کہا تھا کہ ہولی میں کرپیا آپ لوگ نہ بنایا تو بہتر ہے کیونکہ کافی لوگیں کٹھا ہوتے ہیں اور کوروڑا وائرس کے سنکرون کا خطرہ فیل جاتا ہے تو ایک ہرکم اس وقت پورے دیش کے طرح بچا ہوا ہے جہاں ہرکم بچا ہوا جہاں اس سے بچاؤ کی کوششیں کی جانی چاہیے وہیں ایک دوسری چیز ہونے لگی ہے اور وہ یہ کہ ایک طبقہ جو ہمیشہ علم سنکرون کی بیشن کرنے کے میں سکری رہتا ہے ان کے خلاف نفرت فیلانے میں سکری رہتا ہے اچانک سوشل میڈیا پہ کافی تیزی کے ساتھ ابر کے آ گیا ہے یہ پھر وہی ہندو وسلمان کی بات کرنے لگے ہیں نفرت کی بات کرنے لگے ہیں اگر آپ جائیں سوشل میڈیا پہ ٹوٹر پہ جائیں تو آپ کو ایسے ہیسٹیک مل جائیں گے جن سے بلکل سپسٹ نظر آئے گا کہ کن ادیشوں سے اس کو فیلائے جا رہا ہے اور ایسا ایسی تصویر پینٹ کی جاری ہے کہ جیسے لگتا ہے کہ تبلیغی جماعت کی وجہ سے ہی پورے ہندوستان کے اندر کورونا کا سنکٹ آیا ہے اور یہ کمونٹی ہی ذمہ دار ہے کورے دیش کے اندر کورونا کو پھیلانے کے لیے اور جن لوگوں کی موت ہو رہی ہے اس کے لیے یہی لوگ ذمہ دار ہے اور جو ابھی تک جو یہ کہا جا رہا تھا کہ جس طریقے سے سرکاروں نے انتظام ٹھیک سے نہیں کیا ہے جس طریقے سے دلی اور اترپردیش کے بارڈر پر ہزاروں کے سنکھیاں ملوگے کٹھا ہوئے لوگ 800 کلومیٹر, 900 کلومیٹر 400 کلومیٹر جو پیدل جا رہے تھے اور جس کی وجہ سے چاہے وہ کیندی کی سرکار ہو چاہے عربید کے جریوال کی سرکار ہو چاہے یوگی آدیترات کی سرکار ہو ان سبوں کی جم کرتی خیال ہو چلا ہو رہی تھی وہ ڈیبیٹ اچانک کنارے چلی گئی ہے اور ڈیبیٹ یہ شروع ہو گئی ہے کہ دراصل تبلی کی زماعت ہی جو ہے اس کی وجہ سے کورنا پورے دیش کے اندر فیلہ ہے اور وہی اصل میں کھلنایا ہے اس کی وجہ سے کافی لوگوں میں تکلیم بھی ہے جمع کشمیر کے پورا مکھ منتری عمر عبداللہ نے ٹوئٹ کر کے کہا ہے کہ یہ جو بیشنگ کی جاری ہے یہ بہت غلط ہے شاہد صدیقی صاحب ہیں جو پورو ممبرہ پارلمنٹ رہ چکے ہیں کاؤنگریس کے وڑے نیتا رہ چکے ہیں اس کے بعد سماجبادی پارٹی میں بھوجن سماج پارٹی میں بھی گہتے ہیں ان دنوں اخبار چلاتے ہیں انہوں نے بھی ٹوئٹ کر کے کہا ہے کہ تبلیغ کے بہانے جو مسلم سمجھائے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور میڈیا جو اس میں اپنی بھومی کا نبھا رہا ہے وہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ ہے اور دربا کی پور ہے اس کے علاوہ ایک آلٹ نیوز کو آپ جانتے ہیں فیکٹ چکر ویب سائٹ ہے ایک ویڈیو چلایا گیا ہے اس ویڈیو میں دکھایا گیا ہے کہ کچھ مسلم لڑکے ہیں وہ کٹلری اور برتن کو چاٹ رہے ہیں اور اس کے مادیم سے کہنے کا پریاز کیا جا رہا ہے کہ دراصل دیکھیں یہ وہ مسلم لڑکے ہیں جو کھانے کو اور کٹلری برتن کو چاٹ کر اس لئے چاٹ رہے ہیں تاکہ کورنا کو پھیلائے جا سکے ہیں اب اس پر ساتھ کو یقین نہیں کرے گا کہ کوئی اس طریقے کی گھرنیت حرکت بھی کر سکتا ہے اور جب آلٹ نیوز نے جب اس کو چیک کیا تو پتا چلا کہ یہ ویڈیو تیس جولائی دوہزار اٹھارہ کا ہے اور وہرہ سمدائے کے لوگوں لوگ اس میں ہیں اور وہرہ سمدائے مسلم سمدائے کا ایک حصہ وہاں پہ ایک پرمپرہ یہ ہے کہ وہ کھانے کو ویسٹ نہیں کرتے ہیں ایک ایک دانہ جو ہے وہ اس کو کھاتے ہیں اور چاٹ کے صاف کرتے تاکہ کوئی بھی ایک دانہ بیسٹ رہا ہو تو تیس جولائی دوہزار اٹھارہ کو وہرہ کمیونٹی کے اس ویڈیو کو آج کی تاریخ میں چلایا جا رہا ہے اور اس کو تبلیغ جماعت سے جوڑ کر عالف سنکھت طبقے کے خلاف نفرت فیلانے کا یا ان کے خلاف ان کو یہ سامت کرنے کا پریاز کیا جا رہا ہے کہ دراصل یہ لوگ ہندوستان کے اندر کورونا وائرس فیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک اور بڑی حیرت انگیج بات ہوئی ہے کہ کچھ ٹی وی چینلز پر ایک آڈیو چلایا جا رہا ہے اور اس آڈیو میں یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ دراصل یہ آڈیو نظام الدین کے اس مرکج کے پرمک کا ہے یعنی اس مسجد کے جو سروے سروہ ہیں جو ایڈمنیسٹریٹر ہیں ان کا ہے جس میں وہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ آپ لوگ لاکڈاؤن کو نہ مانیں اس کو ڈیفائی کریں اور حیرتانی کی بات یہ ہے کہ وہ ٹی وی چینل اوپر یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ ہم اس ویڈیو کی آثنتیسٹی کو چیک نہیں کر سکتے اور نہ ہم اس بات کی گارنٹی لیتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس آڈیو یا ویڈیو کو ٹی وی چینل اس سچتی میں نہیں یہ کہہ سکے کہ یہ اصلی ہے نقلی ہے سچ ہے گلت ہے اس میں کچھ آواز کے آدھار پر وہ کیوں یہ یہ خبر یا اس پر بحث کر رہا ہے کہ اس نظام الدین کے مرکج کے چیف جو ہیں وہ لاکڈاؤن کو ڈیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے اوپر پھر بڑے بڑے موٹے موٹے شدوں میں لکھا جا رہا ہے کیا بھارت کے اندر جو لاکڈاؤن ہو رہا ہے کیا اس کو سبٹاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اب یہ ایک گائر ذمہ دارنا پتھرکاریتا ہے جس چیز کو پتھرکاریتا کا بنیادی اصول یہ ہے کہ آپ کو جو بھی آپ کے پاس جانکاری آتی ہے اس جانکاری کو آپ کنفرم کرتے ہیں ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار چیک کرتے ہیں اور جب آپ اس کے آثنتیسٹی پر تنفرم ہو جاتے ہیں کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں تب آپ کو جانکاری جنتا تک لوگوں تک ویور تک ریڈر تک پہنچانے کا پریاس کرتے ہیں یہاں پہ ایک ایسا آڈیو ٹی وی چینلز میں چلایا جا رہا ہے جس کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ اصلی ہے یا نکلی ہے یا اس کے ساتھ کوئی فروٹ کیا گیا ہے یا یہ اس آدمی کے آواز بھی ہے جس آدمی کے بارے میں دعویٰ کیا جا رہا ہے لیکن سندیش بہت پسٹ کیا جا رہا ہے بھارت کے اندر جو لوگ ڈاؤن ہے اس کو سموٹ آج کیا جا رہا ہے یہ گیر ذمہ داران ہے بہت زیادہ گیر ذمہ داران ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دلی کے اندر جو بی جے پی کے ادھیاکش ہیں منوستیواری انہوں نے ایک بائٹ دی ہے انہوں نے ایک وقتب دیا ہے ٹی وی چینلز کو اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نظام الدین میں جو کچھ ہوا ہے وہ اس کے پیچھے شڑینتر لگتا ہے یعنی پورا کا پورا نیرٹیو یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ پہلی بات تو منوستیواری جی بی جے پی کے نیتا ہے سرکار کے اندر سرکار میں وہ خود سانسد ہے اگر ان کو یہ جانکاری ہے کس طریقے کا کوئی شڑینتر تھا تو شڑینتر کا خلاصہ ان کو میڈیا میں آکے کرنا چاہیے دوسری بات یہ جانکاری ان کو کیندر کے گرہ منترالے کو دینی چاہیے تیسری بات ان لوگوں کی پہچان کروانی چاہیے جو لوگ ہندوستان کے اندر چاہتے ہیں کہ کورنا وائرس اتنے بڑے اسطر پر فیلے ان لوگوں کی جانے جائیں اور اگر ان کے پاس یہ جانکاری تھی تو بجائے میڈیا میں آنے کے وہ کیوں نہیں عمیشہ جی کے پاس گئے اور انہوں نے یہ جانکاری ان کو دی اور ایسے لوگوں کو گرفتاری کے بارے میں بات کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری باتیں صرف سنسنی فیلانی کے لیے ہوتی ہیں اور ایک تب کی مشیش کو نشانہ بنانے کے لیے ہوتی ہیں جب اتنا سارا ہنگامہ ہو گیا تو نشط طور پر مرکج جو نظام الدین تبلیگی جماعت کی لوگ تھے انہوں نے اپنا پکش رکھنے کا پریاس کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کوئی کانون اس دیش کا نہیں توڑا ہے لیکن ان کا جو ترک ہے وہ بہت ہی کمزور ان کا کہنا ہے کہ 22 مارچ کو جب جنتہ کرفیو ہو گئے تھے کیونکہ 23 سے 33 تاریخ تا دلی کے اندر ڈلی کا لوگ ڈاؤن تھا تو ظاہر سی بات تو فس گئے باہر نہیں نکل پائے پھر یہ بھی کہا گیا کہ 21 مارچ کو ساری ٹرینے کانسل ہو گئیں اس لیے بھی وہ نہیں نکل پائے 24 مارچ کو پوری دیش کے اندر نیشنل ایک ترکیس لوگ ڈاؤن ہو گیا تو فس گئے اسی دن ان کو 24 تاریخ کو دلی پولیس ستھانی ایسیچو کا نوٹس ملتا ہے کہ یہاں کیوں ہی کٹھا ہیں کس بجے کٹھا ہیں 25 مارچ کو منٹ کا میڈیکل کرائے جاتا ہے اور پھر انہوں نے کہا ہے تبلی کے جماعت کے لوگوں نے کہ 27 مارچ کو انہوں نے دلی کے مکہ منتری کو اس بارے میں سوچیت کیا اور کہا کہ آپ ہماری مدد کریں انہوں نے پولیس سے بھی کہا کہ آپ ہم کو پاسس پروائیڈ کر دیں تاکہ جو لوگ اب ظاہر سے لیکن یہ جو انہوں نے اس بات کے جواب نہیں دیا کہ جب ان کو معلوم تھا تبلی کے جماعت کو کہ ہندوستان کے اندر کرونا وائرس آ چکا ہے تو اتنے بڑی سنکھیاں میں لوگ کیوں اکٹھا ہوئے انہوں نے اپنا کاریکٹرم کیوں نہیں کینسل کیا اگر IPL کینسل ہو سکتا ہے تو یا دوسرے پروگرام کینسل ہو سکتے ہیں تو تبلی کے جماعت تو بھی ایک کاریکٹرم کینسل کرنا چاہیے انہوں نے پروگرام کینسل نہیں کیا اس لئے پرثم درستیا وہ اپرادی ہیں اور ان کا کوئی بھی ترک مانا نہیں جائے گا جتنی مندہ اس کے مندہ کرنی چاہیے دوسری بات انہوں نے سوال کا جواب نہیں دیا کہ تیرہ مارچ کو دلی سرکار نے ایک آرڈر پاس کیا تھا جس کے مطابق دلی میں کہیں بھی دو سو سے زیادہ لوگیں کٹھا نہیں ہو سکتے ظاہر سی بات یہاں دو ہزار لوگ کیسے کٹھا ہوئے پھر سولہ مارچ کو دلی سرکار نے ایک آرڈر دیا تھا کہ پچاس سے زیادہ لوگیں کٹھا نہیں ہو سکتے ان دونوں آرڈر کے باوجود بھی پردھان منتری کے اپیل کے باوجود بھی تبلی کے جماعت کا یہ کاریکرم ہوا اور انہوں نے جانتے بوچھتے بیوکوفی کی یا ڈیفائی کیا اس کا جواب تو وہی دیں گے لیکن ان کا ترک کسی بھی طریقے سے صاف نظر نہیں آتا اب میرے دو تین اس میں سوال ہے پہلا سوال یہ ہے کہ دلی کی پولس کو اور دلی کی سرکار کوئی پاس اتنی انٹیلیجنس تو ہونی چاہیے کہ دلی کے ایک علاقے میں دو ہزار سے زیادہ لوگ اکٹھا ہو رہے ہیں اور دیش کے کئی انیس راجیوں سے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ودیشوں سے بھی کافی لوگ آئے ہوئے ہیں تو پہلی بات یہ کہ صرف آدیش پارت کر دینے سے دلی سرکار پیس ذمہ داری سے مقت نہیں ہو سکتی کہ میں نے آدیش پارت کر دیا دو سو سے زیادہ لوگ اکٹھا نہیں ہو سکتے ہیں تو اگر دو سو سے زیادہ اکٹھا ہونا اگر قانونی طور پر گناہ تھا تو دلی سرکار اس سوال کا جواب دینا چاہیے تھا کہ انہوں نے اس کانگرمیریشن کو یا جو لوگ کٹھا ہوئے تو ان کے خلاب کیا قانونی کاروائی کی اب وہ ان کی طرف سے بیان آرہا کی ہم نے تو ملا کر دیا تھا ہم نے تو کہہ دیا تھا دلی پولس جواب دے تو صرف آرڈر پاس کرنے سے کام نہیں چلتا اگر آرڈر ہی پاس کرنا ہے تو بہت سارے آرڈر پاس ہوتے تو دلی سرکار کوئی سوال کا جواب دینا چاہیے کہ آپ کیوں آپ نے ان لوگوں کٹھا ہونے دیا اور لوگوں خلاب کاروائی کی اور آج 31 مارچ کو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کی خلاب ایف آئی آر کی بات کی پہلی بات دوسری بات دلی پولیس کو بھی سوال کا جواب دینا چاہیے تھا کہ جب اتنے لوگ کیسے کٹھا ہو گئے لوگ بتاتے ہیں کہ مسجد کے بغل میں وہاں کے پولیس چوکی ہے اس کا مطلب ہے دلی پولیس کو بھی اس بات کی جانکاری تھی کہ وہاں لگے بھی کٹھا ہے چاہے دلی پولیس ہو چاہے دلی سرکار ہو دونوں اپنے اپنے اپنی ذمہ داری سے مکت نہیں ہو سکتے اور دلی سرکار کی کوشش یہ ہے کہ دلی پولیس پہ آروپ مل دیا جائے اور دلی پولیس کی کوشش ہوگی کہ وہ دلی کی سرکار پہ آروپ مل دیا جائے حقیقت یہ ہے کہ تبلی کے زمان اپراد ہی نمبر ون ہے اس کے خلاب کڑی سے کٹھا روائی ہونی چاہیے لوگوں کی جان مال کو اس نے خطرے میں ڈالا ہے اس اپراد سے وہ مکت نہیں ہو سکتے دوسری بات دلی کے سرکار بھی اپنی ذمہ داری سے مکت نہیں ہو سکتی صرف آرڈر دینے سے کام نہیں چلے گا آرڈر کا کمپلائنس ہونا چاہیے تھا جو وہ کرتے میں ناکام رہے ہیں تیسری بات دلی پولیس کی جانکاری میں بات ہونی چاہیے تھی اگر نہیں تھی تو دلی پولیس کو اپنے ذمہ داری نبانے میں ناکام رہی ہے یہ ایک بڑا سوال ہے لیکن اس پورے مسئلے میں سب سے بڑا سوال ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اس طریقے سے ہر مسئلے کو ہندو مسلمان کر دیتے ہیں اور نفرت اور زہر جہر فیلاتے ہیں اور سماج کے اندر جو ہے وہ بھاجن کے لئے خواہ کو کھڑا کرتے ہیں یہ سوال آپ سوچئے گا جرور نمشکر ست ہندی کے اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفکیشن پانے کے لئے بیل آئیکن دبائیں